ساہی وال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سی ٹی ایس کی ایگزیکٹیو ڈائیڈیکٹر میس کیتھرین سپنا اور سی ای او میسر آشیر سرف راز ایک بار پھر بہاری کے رہائشی عباس کے گھرانے کی آواز بن گئی آنکھوں پر بندی دولت کی پٹی نے رشتوں کی پیشان بھلا دی ایک سال کے لیے گھر کا کام کروانے کے لیے لے کر جانے والی عباس کی نو سالہ بیٹی سال ملکان میں گائب کر دی عباس اپنے بیوی کے ہمراہ کراچی سے بچی کو لینے کے لیے گیا تو وہاں پر بچی کا نام ہو نشان نہ ملا سی ٹی ایس بنی مظلوم عباس کے خاندان کی آواز بچی کی بازیابی کے لیے کراچی میں ایف آئی آر درش کروا دی سی ٹی ایس کی بچی کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری مزید جانیے ساہیوال سویلسن رزا کی اس رپورٹ میں جی ہمیں خود موجود ہے ڈسٹرک ساہیوال کی تسلیل چیچہ افتر میں جہاں سی ٹی ایس کی ٹیم موجود ہے سی ٹی ایس کی تنظیم جو ریب اور ندار اور بے بس لوگوں کا بہت سہا رہا ہے یہاں پر ویہاری کے ایک فیملی جن کی بچی جو ہے کام کرنے کے لیے جنیرہ نامی فاتون اپنے گھر میں لے کر گئی اور ایک سال گزرنے کے بعد اس بچی کو ہوا کر دیا گیا اور غیب کر دیا گیا تاہل اس بچی کا کوئی پتہ نہیں چاہ رہا ہے ایف آئی آر درش ہو چکی ہے ایف آئی آر کس نے کروائی ہے اور کیسے ہوئی ہے یہ بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ متعصہ خاندان موجود ہے ان سے بھی دریافت کریں گے کہ ان کی بچی کیسے گئی ہے اور ابھی میں گزارز کروں گا کہ عباس صاحب بتائیے ہیں کہ آپ کی بچی کیسے گئی ہے اور کون لے کر جیا ڈانس ملخشہ کام کردی کریں یعنی کہ یارہ مینہ میں کام کرتا تھے بچی کو بنے کے لینے بچی دوم ہو گی ہے اس کا ب Salom اپر بچی بچی دوم پاک بچی نہیں دیکھا کرسا نمیلی صاحب جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو متاسفہ خاندان ہے عباس ہے اس کی بی بی ہے جن کی بچی کراچی میں اس وقت لا پتا ہے اور غیب کر لی گئی ہے اور گواہ کر لی گئی ہے اور جن کے گھر رہتی تھی ان لوگوں نے گواہ کیا ہے ان پر ایس آئی آر بھی درج ہو چکی ہے جو ڈریکٹر ہے سی ٹی ایس میس کیتھرین سپنا ان سے ڈریکٹ کرتے ہیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے لڑن میں یہ بتایے گا کہ اصل ماجرہ کیا ہے اب تک کیا پیشورت ہو چکی ہے تقریباً ایک ماہ پہلے عباس اور اس کی بی بی ہمارے اوفیس میں آئے کسی ریفرنس سے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فری لیگل ایڈ چاہیے تاکہ ہماری جو بچی ہے اس کو امبازرہ پرواہ سکے جو کہ ایک سال پہلے کام کرنے کی عرض سے انہوں نے کراچی بھیجی تھی ایک زنیرہ نامی عورت کے پاس اور تقریباً گیارہ ماہ تک بچی کام کرتی رہی یہ جا کے ملتے بھی رہے لیکن جب اس کا ٹائم پورا عورت تھا کیونکہ ایک سال کے لیے بچی کام کے لیے گئی تھی تو اس خطول نے کہا کہ بچی آپ کی نہیں مل رہی وہ پتری کام چلی گیا جب یہ ملنے کے لیے گئے تو اس نے ملوانے سے انکار کیا جیسا کہ آپ نے صورت کے لیگل ایڈ فرم کر دی گئی ہے سی ٹی ایس کی جانب سے اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کا ویزرٹ سی ٹی ایس کا جتنے معاملات شاہی وال کے ہیں دسٹرک ساہی وال کے ہیں ویہری کے ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان کو لوک آفٹر کرنے کے لیے آج اجویڈیا نامی سات سالہ بچی زیادتی کیس جس کی آج فائنل ہیریں گے سیشن کورٹ میں وہاں پر یہ خود موجود ہے